دوستو میں جتندر ٹیک پرم سے بور رہا ہوں دوستو یہ ہے کیا موٹرز کی کیا سیلٹوز ایسیو وی جو کی ٹوٹی سیکنڈ آگست کو انڈیا میں لانچ ہو رہی ہے دوستو جہاں تک دوستو اس کے ڈیزائن کی بات کریں بہت ہی اٹیکٹیو ڈیزائن ہے اس کا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں فرنٹ میں دوستو آپ کو ٹائگر نوز گریل ملے گا یہ آپ دیکھئے اور ایلی ڈی ہیڈ لائٹس ہیں جس کو کی کیا موٹرز نے نام دیا ہے کراؤن جیول کا اور یہ کافی اٹیکٹیو ہے چاہے وہ اس کی ہیڈ لائٹس ہو چاہے اس کی گریل ہو اور جو نیچے دوستو دیا گیا ہے آئیس کیوب ٹائپ لیڈی فوگ لیمپس دیے گئے ہیں جس سے کی اس کا جو فرنٹ کا جو شیپ ہے وہ کافی اٹیکٹیو بن جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور سیونٹین ایچ کا آلائی بیلز دیے گئے ہیں اس میں اور ساتھ ہی میں دوستو لیفٹ ہنڈ سائیڈ میں دوستو بوڈی لائن دی گئی ہے اور یہ ان سب چیزوں سے دوستو اس جو یہ ایسیو بی ہے یہ ہٹ کے آپ کو نظر آئے گی یہ اورنری ایسیو بی کی طرح نہیں ہے بہت ہی اٹیکٹیو لگے گی جب یہ آپ اس کو فیزیکلی دیکھیں گے اور اس کو اس کی ٹیسٹ ڈرائیب کریں گے اور پیچھے دوستو جو ٹیل لیمپس ہے اس کو بھی کافی اٹیکٹیو بنایا گیا ہے اور اس میں دوستو آپ کو کروم پلیٹ بھی گئی ہے پیچھے اور اس سے جو اس کا چاہے وہ ریر ہو چاہے وہ فرنٹ ہو وہ کافی اٹیکٹیو لگتا ہے یہ دیکھئے کروم پلیٹ آپ دیکھ پا ر رہے ہیں اور اس کا دوستو جو بھوٹ ہے وہ بھی کافی اسپیشیس بنایا گیا ہے اور یہ دوستو دو ویرینٹ میں آتی ہے پیٹرول اور ڈیزل اور پیٹرول اور ڈیزل ٹیک لائن اور جی ٹی لائن اس کے دو ویرینٹس ہیں اور یہ آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آٹ ڈیفرنٹ کلرس میں ملے گی اور اس میں آپ کو ڈوال ٹون کا بھی پرویشن دیا گیا ہے تو ٹوٹل دوستو یہ آپ کو تھرٹین آپشن میں آپ کو یہ ویہیکل مل جائے گی اور جہاں تک بات کریں دوستو اس کے ڈیزل اور پیٹرول ویرینٹس کی تو یہ سکس سکس مینول ٹرانسمیشن اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ آتا ہے آتی ہے یہ گاڑی اور یہ کافی دوستو افیکٹیو گاڑی ہے کیونکہ میں نے اس کو ٹیسٹ ڈرائیو بھی کیا ہے اور اس کا ڈیٹیل ریو دوستو میں بہت جلدی اپنے بلوگ ٹیک کام ڈاٹ کام میں لے کر آؤں گا اور یہ میں آپ کو جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ آپ کو شیئر کروں گا ہاں جب دوستو آپ اس کو اندر کریں گے تو آپ کو یہ بہت ہی کیپٹیویٹنگ لگے گا 10.25 انچ کا ٹچ سکرین دیا گیا ہے with boss speakers entertainment system ہے اور 7 انچ کا digital display دیا گیا ہے اور کافی سپیشیس ہے اس میں چاہے وہ آپ نے ریک میں کوئی چیز رکھنی ہو اور اس میں اور بھی کئی فیچرز ہیں جیسے کی انویٹ ہائٹنگ کا فیچر ہے ایئر پیوری فائیر ہے انویلڈ پرفیوم ریفیشور ہے ٹائر پریشر منیٹرنگ سسٹم ہے کافی اس میں فیچرز ہیں دوستو اینڈلیس فیچرز ہیں اور اس کا بھی ڈیٹیلز میں دوستو اپنے ریویو میں لکھوں گا اور جہاں تک دوستو اس کے سیٹس کی بات کریں سیٹس ہیں جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں کافی سپیشیس ہے لیکس پیس آپ کو کافی ملے گا پیچھے ایسی وینٹ بھی دیئے گئے ہیں اور ایک ایک اور جو دوستو اس کا جو بہت بڑا فیچر ہے وہ ہے اس کا یو یو بیو اس کا ایب اور جسے کی آپ اس کو ریموٹ اینجن کو سٹارٹ کر سکتے ہیں سٹاپ کر سکتے ہیں اور ڈور لک کر سکتے ہیں لک کر سکتے ہیں انلاک کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی دوستو میں ڈیٹیلز میں لکھوں گا اپنے بلاغ میں جب میں اس کو اس کا ریویو لے کر آؤں گا نیکس ویک یہ ریویو میرا لائیو ہو جائے گا دوستو تو جو اوورال دوستو جو میرا اس کا ایکسپیرینس رہا ہے بہت ہی اچھی گاڑی ہے اور اس کو جو ڈرائیو کرنے میں آپ کو بہت اناند آئے گا اور اب اس کا آپ جب ٹرن وغیرہ کریں گے کوئی آپ کو اس میں دکت نہیں آئے گی سیفٹی کے بھی اس میں کافی فیچر رکھے گئے ہیں سکس ایئر بیکس ہیں ایڈی بھی ای بی ایس کے ساتھ آتا ہے تھرٹی سکس ڈگری اس کا اس میں کیمرہ ہے بلائنڈ بی مونیٹر ہے تو اس میں سب چیزوں کا دوستو دھیان رکھا گیا ہے اور ابھی تک پرائیس تو ابھی نہیں پتا ہے میرے کو لیکن ہوپولی اس کی پرائیس 11 لیکس سے سٹارٹ ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ میرے ویڈیو جنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ میرا بلاغ بھی پڑھ سکتے ہیں جس کا نام ہے ٹیک وام ڈاٹ کام تینک یو